رویتہ حلال کمیٹی کو اس دفعہ عید کا چاند نظر نہ آیا جس کے نتیجے میں اس سال لوگوں کو تیس روزے رکھنے کا شرف حاصل ہوگا اس خبر کے نشر ہوتے ہی ایسے افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جنہوں نے عید کی خریداری کرنے میں تاخیر کر دی تھی اور نتیجہ تن لاہور کی مارکٹوں میں غیر معمولی رشت دیکھنے کو ملا رمضان کے اضافی روزے سے جہاں خریداروں کو فائدہ ہوا وہیں کاروباری طبقے کو کاروبار میں ایک دن کی مزید محلت نے کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے لیبرٹی مارکٹ میں درمیانے درجے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اس سال تیس روزوں کے اعلان سے ان کی دکانوں پر پہلے کی نسبت زیادہ رشت دیکھنے کو مل رہا ہے جوشہ خروش تو بہت کم ہے کیونکہ وہ سلاحب کی وجہ سے بہت زیادہ جو نا جو کسٹمر دو تین سوٹ خرید تھا وہ ایک سوٹ خرید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سلاحب کی امداد کر سکیں تو ایک دن جو زیادہ ملنے کی وجہ سے کسٹمر کی رننگ زیادہ ہو جائے گی کسٹمر زیادہ آئیں گے دیکھیں گے کیونکہ زیادہ ٹائمنگ مل گئی ہے ایک دن ہمیں زیادہ مل گیا ہے یہ کہنا میں اس کا رمضان کا دوسری جانب چھوٹے درجے کے تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر اضافی روزے کا اعلان نہ ہوتا تو ان کا بہت سا سامان ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کا کہنا تھا کہ تیس روزوں کی وجہ سے ان کو کاروبار کرنے میں ایک دن کی مزید محلت مل گئی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ اب ان کا سارا سامان بگ جائے گا اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوئے ہیں ایک دن جو ایکسٹرائی مل گیا ہمیں تو یہ جو ہمارا مال تھا یہ ضائع ہو جانا تھا تو اس میں ہمیں کہ یہ جتنا بگ جائے ہمیں ایکسٹرائی محلت پیدا ہو جائے گا حالانکہ انکسانہ ساکھ گھر چلا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے اور یہ کسٹمر کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ کسٹمر کو ٹائم مل گیا ہے اور ایزیلی شوپنگ کر سکتے ہیں اور اگر آج چاند رات ہو دی تو بہت یہاں پہ رش ہو جانا تھا اور ٹینشن ہو نہیں تھی کسٹمروں کے ٹائم کم ہے شوٹ ہے میں کیسے شوپنگ کروں اس کا کافی فائدہ ہوا ہمارے جانسا مال تھا یہ واپس جانا تھا اس کی بہت سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا اس وجہ سے زیادہ بہتر ہو گیا کہ ایک دن اور مل گیا لیبرٹی مارکٹ میں اید کی خریداری کی غرض سے آنے والے سارفین کا کہنا تھا کہ ان کو تیس روزیں مکمل کرنے میں روحانی سکون تو فراہم ہوا ہی ہے لیکن ان کو اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ان کی اید کی ادھوری خریداری اب مکمل ہو جائے گی بہت اچھا ہو گیا تیس روزیں ہونے چاہیں گے تاکہ ٹائم مل جاتا ہے آپ لوگوں کے لئے اتنا ہیٹریک ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لئے ٹیلر سے کپڑے دینے ہوتے ہیں جوتی لینے تھی بچوں کو چیزیں لے کے دینے ہوتی ہیں گھر میں تیاری کرنی ہوتی ہے کھانوں کی شیر خورمہ ہر چیز مطلب کہ بہت ٹائم ملے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک روزہ آگے بڑھ گیا اور تیس روزیں ہونے چاہیں اید کا اعلان ہو جائے رات کو مغرب کے بعد تو آسانی ہوتی ہے گھر کے کام ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر لیٹ نائٹ اید ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا تو بھی شیر خورمہ رہتا ہے اب میں خوش ہوں کہ میں کل بنا لوں گی اس کو عرام سے مہندی چوڑیاں یہ تھی کہ جب تک ہم لوگ راستے میں تھے تب تک کوئی ایسا کلونی تھا کہ اید ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لیبرٹی میں ایسا کراوڈ نہیں ہے جیسا کہ ہوتا ہے کل اب دیکھے گا انشاءاللہ رونک ہوگی کچھ سیکیورٹی کی وجہ سے نئی لوگ نکلتے ہیں تیس ہی ہونی چاہیے جی سکون رہتا ہے اگر کنفرم ہی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ کنفرم ہو جائے اور بندے کو پہلی پتا ہو کے بھی تیس روزے ہیں اور اسی صاحب سے بندہ خریداری ساری کل لے سارے کم آسانی سے ہو جائیں رمضان کا اضافی روزہ جہاں کاروباری طبقے پر رحمت بن کر برسا وہیں بہت سے ایسے لوگوں کو موقع میسر ہوا کہ وہ عید کی ادھوری خریداری کو مکمل کر کے عید کی خوشیوں میں پروکار انداز سے شریک ہو سکیں کیمرائمین آصف خان کے ساتھ آسم بٹ سٹی فورٹی ٹو